اسلام علیکم ویورس ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں آلو چنا چاٹ کی ریسیپی جو بہت ہی جھٹ پڑ بڑھنے والی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے ریسیپی کی طرف اس کے لئے میں نے ایک بال چنے لیے جو کہ بوائل ہوئے ہیں اور آلو ہے ایک بڑا وہ بھی بوائل کیا ہوا ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے ایک ادر کیا کاٹ کے ڈالیے اور دو ٹیبل اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے اس کو ہلک کر کے میں سودے کرنیے آج کی ریسیپی ہم تھوڑی تھی ڈیفرینٹ بنائیں گے آلو چنہ چاٹی ریسیپی ہم فرائی کر کے بنائیں گے اس کے لئے ہم ہلکی لگیسی پیاز جو یہ فرائی کریں گے پیاز ہماری ٹرانسپیرینٹ ہو چکی ہے اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے ہاپ ٹیسپون یہ پیسہ زیرہ ہے بھنا ہوا ہاپ ٹیسپون یہ پیسی ہوئی مرچے ہاپ ٹیسپون یہ پیسی ہوئی مرچے یہ ٹیمارٹر ایک بڑا اور ایک ہلی مرچے مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اور ہم نے ٹیمارٹریں ہلکے ہلکے سوٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ایڈ کرتے ہیں ہم اپنے یہ چنے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے مسالے کے ساتھ یہ ایملی کا پل پہ وہ ایڈ کر رہے ہیں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں سالٹ ایڈ کیا تھا چھولوں میں تھوڑا سا ہم اس میں فوڈ کلر ایڈ کر رہے ہیں اپشنل ہے اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے یا پسل کرتے ہیں تو کریں بہتر واج سے کلر ہوتا اچھا آتا ہے دیکھیں اس میں کلر کتنا ماشدہ سے اچھا آیا ہے چنےوں پہ ہمارے اور اچھا آنسے بھون رہے ہیں اس وقت اب اس وقت ہم اس میں ڈالیں گے یہ آلو ہم نے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے چنہ چٹ ہماری بلکل ریڈی ہے بس لاز میں ہم اس میں ہر دھنیا ڈالیں گے چنہ چٹ کی ریسیپی ہم نے بنا لیا اور ہم نے ڈی شاورٹ بھی کر دی ہے اور مجھے ضرور بتائیں کمنٹس میں کہ آپ کو میری آلو چنہ چٹ کی ریسیپی فرائیڈ کیسی لگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیملی اینڈ فرینڈز میں انشاءاللہ نیو ریسیپی خواہد پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گی تب تک کے لیے لا پیس ٹیک کیر تب تک کے لیے لا پیس تب تک کے لیے لا پیس تب تک کے لیے لا پیس